قلب ہی ساری خوبیوں کا سرچشمہ ہے اور خلب کے بگاڑ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آج کے دور کا علمیہ یہ ہے کہ اس دور میں انسانوں کی محنت کا رخ ظاہر بن چکا ہے لوگ اپنے ظاہر کو سوارنے میں سارا زور لگا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے باطن اور اپنے قلب کو سوارنے کی کوئی فکر نہیں ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے پاس حضرت انسان کی جو قدر و قیمت ہوگی وہ قلب کی بنیاد پر اس کی قدر و قیمت ہوگی ایک آدمی دنیا میں بڑا حسین و جمیل ہے اور صاحب سروت ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ظاہر کو خوب سوارا ہے نہایت امدہ خسم کے کپڑے وہ استعمال کرتا ہے اور نہایت امدہ خسم کی سواری وہ استعمال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ظاہری حسن و جمال کو بھی انتہائی میعاری بنا دیا ہے لیکن وہ اندرون کے اعتبار سے ایمان سے بھی محروم ہے اور اعمال اور اخلاق سے بھی محروم ہے تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دنیا میں وہ بڑا معزز تھا اور لوگوں کے درمیان اس کی بڑی قدر و قیمت تھی اور لوگ اس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے وہ بڑا حسین و جمیل تھا ان سب چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھیں گے کہ وہ اندرون کے اعتبار سے کیسا تھا اس نے اپنے قلب پر محنت کی ہے یا نہیں اور اس نے اپنے قلب کو سوارا ہے یا نہیں حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا اِلَى سُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ لوگوں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھیں گے اور تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھیں گے وَلَكِنْ يَنظُرُوا اِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہارے دلوں کو دیکھیں گے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت تھی یا غیر کی محبت تھی تمہارے دل میں اللہ کی معریفت تھی یا اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے معریفت نہیں تھی اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو دیکھیں گے دلوں کو دیکھیں گے